مفت بجلی بند کرنے پر غور دوسرے مرحلے میں مفت پیٹرل کی سہولت بھی واپس لینے کی تجویز ذرائع انرجی ڈیویجن کے مطابق ملک اس وقت شدید مالی دباؤ اور بیرونی کرزوں تلے ڈوبا ہوا ہے انقلابی اقدامات سے ہی مستقل ڈیفال سے بچا جا سکتا ہے برامداد ساٹھ رب ڈالر لے جانا ناگوزیر ہو گیا صرف انڈسٹری اور کاربار کو جائز سہولتیں دی جائیں گی یہ ناہل ہیں یہ نکمے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی اجازم ہے پنوتی کیا ہوتا ہے منہوز جیس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے جیس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے میری اداروں سے ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں ان کے ساتھ رہے کے یہ نحصت کا لانتان آپ سے آ رہا ہے لوگ آپ سے قلعہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے آپ ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرو ورنہ مزید نفرتیں آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گڑناپور کا کہنا ہے کہ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو حکومت میں لانے والے آپ ہیں پریس کانفرنس میں کہا کہ ادارے ان سے اپنے آپ کو لا تعلق کریں ورنہ ان کے خلاف مزید نفرتیں پھیلیں گی علی امین کا کہنا تھا کہ بجلی کے معاملے میں امیروں پر ہاتھ ڈالا جائے غریب کتنی بجلی چوری کر لے گا خیبر پختونخواہ کا بجٹ ٹیکس فری اور فلاہی ہے عوام کو سولر پینلز فراہم کر رہے ہیں کپتان کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے پی ایم ایلن ہماری لڑائی کرواری ہے بھائی یہ دیوانی ہیں یہ پاگل ہیں یا بہروپی ہیں سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بہروپی ہیں ہیں یا پاگل ہیں اور اگر بہروپی ہیں ہیں تو ہم کیا کریں اور اگر پاگل ہیں تو ہم کیا کریں کسی بات پہ پیر لگا کے کھڑے ہی تو ہوں تو بات آگے چلے مگر مقصد جب صرف ملک کو برباد کرنا ہو مقصد بات کرنا نہ ہو برباد کرنا ہو تحریک انصافہ لے بہروپی ہیں یا پاگل ہیں یا کیا ہے وفاقی وزیر مسادق ملک کا جوابی بار پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کپتان کہہ رہا ہے مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی کروا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے مسادق ملک نے کہا کہ بات کرو برباد مت کرو معاملات سلجھاؤ علجھاؤ مات حکومت کی طرف سے ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت بھی دی سوال بھی اٹھایا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی سپورٹ لے کر حکومت کیوں نہیں بنائی نون لیگ کو ہٹانا ہے تو ہٹا دیں کیا مذاکرات کی بات کیلئے ایسا انداز گفتگو اپنایا جاتا ہے مسادق ملک کو چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا جواب کہا بات کرو برباد مت کرو جیسے الفاظ ادا کر کے کیا مذاکرات کی بات کی جاتی ہے کیا سیاسی قوتیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیتی ہیں مذاکرات کی پیشکش اس وقت سنجیدہ ہو جب آپ کا رویہ درست ہو مسلم لیگ نون اپنے انداز اور رویہ پر نظر سانی کرے ایک طرف ورکر اور رانماؤں کو اٹھایا جا رہا ہے دوسری جانے مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر ارفان صدیقی نے کہا کہ آرمی چیف جنرل آسمونیر کے حضور عرضیان گزارنے والے عمران خان بہادر بنے حساب جواب دے گئے ہیں تو بانی پی ٹی آئی پورا سچ بھی اگل دیں اور کہیں کہ ہاں پی ٹی آئی کو فوج سے انہوں نے لڑایا کہہ دیں کہ جنرل آسمونیر کی تقرری روکنے کے لیے پنڈے پر یلغار انہوں نے کی کہہ ڈالیں کہ دو سو سے زیادہ فوجی تنصیبات اور شہدہ کی آدھگاروں پر حملے انہوں نے کروائے ارفان صدیقی نے کہا کہ مان لو تم ہی نے سب کچھ کیا عمران خان آدمی کو صاحبے کردار ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کی برطرفی کے لیے پی ٹی آئی سپریم جڈیشنل کانسل پہنچ گئی سیکنٹی جنرل پی ٹی آئی عمر آیوب نے بیرستر علی زفر کے ذریعے شکایت دائر کر دی چیف الیکشن کمیشنر اور آرکین کے خلاف مسکن نک کا الزام لگا دیا کہہ الزامات ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمیشنر اور آرکین کی برطرفی کی کاروائی کی جائے درخواست میں تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا الیکشن کمیشن نے پری پول دھاندی پر آنکھیں بند رکھی پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی میڈیا اور پولنگ ایجنٹس کو فارم پینتالیس بروقت نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن نے نہ صرف پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا بلکہ مخصوص نشستیں بھی چھین لی بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں جیسی تباہی ہوئی اس کی مثال نہیں ریکاوری چند ماہ میں یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے تاہم صورتحال بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے جو بھی اقدامات کیے ان سے آنے والے مہینوں میں مہشت بہتر ہوگی سیاسی صورتحال بھی مستحکم ہوگی اور معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے نئے الیکشن کے حالات نظر نہیں آ رہے وزیر دفاع نے کہا کہ پی ٹی آئی والے کبھی امریکہ کو گالی دیتے ہیں کبھی امریکہ کے ترلے کرتے ہیں اس کے پیچھے سازش ہے کہ ملک کو مستحکم نہ ہونے دیا جائے یہ نو سر بازوں کا ٹولہ ہے اسرائیلی فورسز فلسینوں کی نسل کشی کے سنگین جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں پاکستان کا اقمام میں متحدہ عالمی برادری سے اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ وزیر آزم شہباز شریف کی خان یونس میں اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کاروائیوں کی شدید مضمت کہا خان یونس میں اسرائیلی ظلم و ستم سے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ فلسینی بے گھر ہوئے کھانے پینے کے اشیاء اور دیگر ضروریات زندگی کی فرامی بند ہو گئی فلسطین سے مطالق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کروائے جائے وزیر آزم شہباز شریف کی پاکستان کے میڈیکل کالجز میں فلسطینی طلبہ کے لئے خصوصی امتظامات کی ہدایت کہا پاکستانی حکومت اور عوام فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاک فضائے کے چھ جہازوں سے بارہ سو ٹان اور تین بحری جہازوں کے ذریعے پندرہ سو ٹان امدادی سامان فلسطین بھیجوائے جا چکا ہے غزہ میں خان یونس کے مشرقی علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں اب تک چودہ فلسطینی شہید جبکہ چار روز میں ایک لاکھ اسی ہزار فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں مہنگائی اور بجڈی کی بھیلوں میں بھاری ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنے کا دوسرا دن کل کی نسبت آج جڑوا شہرم میں معاملات زندگی بحال فیض آباد اور ایکسپریس وے پر ٹرافک بحال صرف دھرنے کے مقام پر ٹرافک کی روانی متاثر انتظامیہ نے حفاظت اقدامات کے تحت راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس اب اس موطل کر دی دھرنے کے مقام پر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود خطاب میں امیرے جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آپشن موجود ہے دھرنے کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں جس روز چاہیں گے ڈی چوک چلے جائیں گے لوگوں کو ریلیف دلوانا ہے حکومت نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے لیکن مذاکرات کے لئے ایسے شخص کا نام دیا جو ملک میں نہیں اس سے سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے مذاکرات ٹالنے کے لئے نہیں ہوں گے بجدی کے بلوں میں ریلیف دینا پڑے گا جماعت اسلامی کے گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے اور مختمات ختم کیے جائیں مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو دھرنہ پورے ملک میں پھیل جائے گا دوسری جانب نائب امیرے جماعت اسلامی لاکت بلوٹ سے ٹیلیفونک گفتگو میں وزیرداخنا محسن نقمی نے کہا کہ حکومت پوری سنجیدگی سے مذاکرات چہتی ہے جتنے ایک سو چانوے اور دو سو یونٹ کے درمیان بل آ رہے ہیں ایوریش پہ اسٹیسٹیکلی یہ اتنے ہی بل دو سو اور دو سو پانچ کے درمیان بل آنے چاہیے یونٹ کے یا اگر تین سو پچانوے اور چار سو کے درمیان جتنے بل آ رہے ہیں اتنے ہی بل چار سو اور چار سو پانچ کے چار سو ایک اور چار سو پانچ کے درمیان آنے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جس کا ایک سو پچانوے والا کسی کے بل نہیں آتے دو سو پانچ والے آ جاتے ہیں دو سو دو والے آجاتے ہیں دو سو ایک والا آجاتا ہے چار سو ایک والا آجاتا ہے پاک سو ایک والا آجاتا ہے اور آپ کو اگلے بریکٹ میں ڈال دیا جاتا ہے عوام پاکستان پارٹی کے رہنمہ مفتا اسمائل کا نیپرا سے اوبر بلنگ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کہا بجلی کے محکمہ عوام کے خدمت کے لیے نہیں ہے حکومت کے لیے چلتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے بجلی نہیں لیکن بل زیادہ بھیجے جا رہے ہیں مفتا اسمائل نے کہا جولائی سے ستمبر تک گھریلو ساری پر سیلز ٹیکس اور ایڈوانس انکم ٹیکس ہٹا دیں بل چوپس فیصد کم ہو جائے گا کل کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر علامتی دھرنا دینے کا بھی اعلان موزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے موبائل فون بنانے والی کامپنی کے پاکستان میں ڈیپٹی سی ای او کی ملاقات پنجاب کی ڈیجیٹل گروفز کے لیے سٹیٹیجک تعاون پر دبائد لے خیال ڈیجیٹلائزیشن میں کمپنی کی تقنیقی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ نواز شریف سمارٹ سٹی سمیت ممکنہ شعبوں میں تعاون پر گفتگو وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ان کیا ویجن پنجاب کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی حب میں تبدیل کرنا ہے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کے ذریعے ملک میں افرہ تفریح اور بینظمی پھیلانے والوں کے خلاف تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل آئی جی اسلام آباد کی مطابق پولیس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم مجرموں کی نشاندہ ہی کرے گی جس کے بعد قانون کے مطابق قدمہ چلا جائے گا آئی جی اسلام آباد پولیس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم پیریس کے مشہور دریائے سے ان پر افتتائی تقریب سے کھیلوں کے سب سے بڑے میلے اولمپکس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا پیریس الیمپکس کی مشہل روشن کر دی گئی افتتائی تقریب غیر عوائی تھی منفرد اور دلچسپ رہی ایتلیٹ سٹیڈیم میں مارچ پاس کے بجائے کشتیوں میں سوار ہو کر مرکزی تقریب تک آئے پاکستانی دستہ نیوزلینڈ امان یوگنڈ اور ازبکستان کے ساتھ آیا ہے قومی پرچم لہر آیا تین ہزار کے قریب انکاروں کی تقریب میں پرفارمنس خوبصورت مناظر کے ساتھ دل کو چھو لینے والی موسیقی مشہور گلوکارا لیڈی گاغا اور فلم ٹائٹینک کا مرکزی گیت گانے والی سلینڈ اون نے آواز کا جادو جگہ ہے آئیفل ٹاور پر ہونے والے لائٹ شو نے حاضرین کو مذہور کر دیا پیریس الیمپکس کے شوٹنگ مقابلوں میں پاکستان کے دونوں شوٹرز اگلے مرحلے کے لیے کالیفائن نہیں کر سکے گل فارم جوزف دس میٹر ائر پسٹل کے فائنل راؤنڈ کے لیے کالیفائن نہیں کر سکے جبکہ پاکستان کی کشمالہ تعلق دس میٹر ائر پسٹل کے فائنل راؤنڈ میں نہیں جا سکیں پیریس الیمپکس میں چین نے دو گولڈ میڈل جیت لیے چین نے دس میٹر ائر آئیفل مکس ٹیم ایویڈ میں جنوبی کوریا کو ہرا کر الیمپکس کا پہلا گولڈ میڈل جیت لیا چین نے دوسرا گولڈ میڈل ڈائیونگ مقابلوں میں حاصل کیا ہے پیریس الیمپکس کی افتتاہی تقریب میں جنوبی کوریا کے دستے کو شمالی کوریا کا دستہ کہہ کر پکرا گیا ایٹرنیشنل الیمپکس کمیٹی نے بڑی غلطی مان لی مافی مان لی افتتاہی تقریب میں براڈ کاسٹنگ کے دوران غلطی ہوئی جس پر جنوبی کوریا کی وزارت اکھیلنے واقع پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا دوسری جالے پہ افتتاہی تقریب میں ایٹرنیشنل الیمپکس کا جنڈا بھی اولٹا لہرہ دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی نے چار پانچ عرب روپے یونین کانسلز کی سطح پر اپنے ورکرز کو دیئے جس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نوجوانوں کی فیک آئیڈیز بنا کر پروپیگنڈا شروع کروایا گیا نون لی کے رہنمہ موسن شانواز رانجاہ کا الزام پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں اس بات پر آرٹیکل چھے لگا دینا چاہیے تھا اس وقت آرٹیکل چھے لگتا تھا مگر نہیں لگا کیونکہ ان کو گوڈ ٹو سی او کہنے والے بہت ہیں ترجمان کے پی حکومت بیرستر سیف نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارر گمراکون بائنات دے رہے ہیں حکومت عوام اور سیکیریٹی داروں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے موسن لیگ اپنی جالی حکومت بچانے کی کوشش کر رہی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نے لیگی رہنماؤں کے حالات خراب کرنے کی کوششوں کو جکنا چور کر دیا غیر ملکی لوبیز پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی بیرمونی لوبیز کے لیے کام کر رہی ہے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا بیان کہا پی ٹی آئی کے لیے امریکی قرارداد اور پھر امریکی سینٹ میں پاک چین مخالف بل میں اکل والوں کے لیے پیغام ہے چینی صدر کے دور پاکستان پر ڈی چاک میں دھرنا سازش کیوں ہوئی تھی جواب مل گیا یو ایس انڈیا ڈیفینس گاپریشن ایکٹ امریکی سینٹ میں پیش کر دیا گیا بل امریکہ کو چین و پاکستان کے غلاب بھارت کی مدد کا پابند بنائے گا اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر اصول سنیمٹے میں امریکہ کی مدد کرے گا بھارت کو علاقہ اس سلامتی کے خطرات کی صورت میں امریکہ ضروری سیکیورٹی فرام کرے گا تاکہ بھارت اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے بھارت کے زیر استعمال روسی آلات کی خریداری پر امریکہ بھارت کو روس پر پابندیوں سے محدود استثناء دے گا مجاوزہ بل پاکستان یا پروکسی گروپس کی طرف سے بھارت کے خلاف جاریت پر پاکستان کی لیمداد تک رسائی پر بندش کا مطالبہ کرتا ہے پاکستان نے 26 جولائے کے بھارتی وزیراعظم کے پاکستان مخالف جنگ جو بیان کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خرجہ ممتاز دارہ بلوش کا کہنا ہے یہ بھارت کو غیر ملکی علاقوں پر ٹارگیٹڈ قاتل تخریب کاری اور تہشتگردی کو منظم کرنے کی اپنی مہم پر غور کرنا چاہیے طاقت کا اظہار اور جہالت علاقہ آمن کو نقصان پہنچاتی ہے پاکستان جاریت کے خلاف خود مختاری کے تحافظ کے ارادے اور صلاحیت میں پرازم ہے اس کی مثال فروری 2019 میں بھارت کی لاپرواد دراندازی پر پاکستان کے مضبوط رد عمل سے ملتی ہے نو مائی کے بارہ مقدمات نے بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمان دیتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی گئی لاہور ہائی کورٹ نے جسمانی ریمان کا لدم قرار دینے کا تحریری فحصہ جاری کر دیا عدالت نے قرار دیا کہ جسمانی ریمان سے متعلق عالی عدالتوں کی فحصے موجود ہیں جسمانی ریمان کے دوران جیوڈیشل میجسٹریٹ نے الزامات کا جائزہ لینا ہوتا ہے اگر مقدمہ نہیں بنتا تو جج مقدمہ ڈسچارج کر سکتا ہے پروسیکیوٹر جنرل عدالت کو قانونی طور پر مطمئن نہیں کر سکے بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمان کا لدم قرار دیا جاتا جسٹس ریٹائیڈ مذہر عالم میاخر نے ایڈھاک جج سپریم کورٹ تائناتی پر رضا مندی ظاہر کر دی جیوڈیشل کمیشن اجلاس میں دوبارہ جسٹس ریٹائیڈ مذہر عالم میاخر سے رائے لینے کا فیصلہ کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ حکومت ہار چکی یہ پی ٹی آئی اور فوج کو آمن سامنے کر کے انتشار پھیلانا چاہتی ہے ایڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں علیمہ خان نے کہا ہے یہ فوج ملک کے لیے بہت قیمتی اور ریڈ کی ہڈی ہے ہماری حفاظت کے لیے ضروری ہے بانی پی ٹی آئی نے چیف آف آم اسٹاف کو پیغام بھیجا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چاہتے کیا ہے جو پہلے نیوٹرل سے متعلق کہتے تھے اب وہ بدل رہے ہیں وزیر آل آسین مراد علی شاہ کی سجاول میں میڈیا سے گفتگو کہا پہلے ان کے ذہنوں میں کچھ اور تھا اب یہ اپنی لائن بدل رہے ہیں پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے نام پیغام اچھی بات ہے جو انہوں نے کیا اب اس کا احساس کریں اور آگے چلنے کی بات کریں ٹی ٹی پی کمانڈر نورولی محسود اور احمد حسین اورف غٹہ جی کی غفیہ کال کا فورنزک ڈیس کروالی آ گیا فورنزک کے مطابق فون کال میں آواز نورولی محسود اور احمد حسین اورف غٹہ جی کی ہے سیکیورٹی ذرائق کے مطابق کال میں احمد حسین کو نورولی محسود سرکاری املاک اور سکولز پر حملوں کا کہہ رہا تھا نورولی کی جانب سے میرے علی شمالی وزیرستان میں گرل سکول کو آئی ایڈی سے اڑا گیا تھا ٹانک سے تعلق رکھنے والے ٹیچر میرے جان کی بھی ٹاگٹ کلنگ کی گئی سیکیورٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ دہشتگردی میں ملوث دہشتگردوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی نے کرپشن اور ایجنٹ مافیا کی پشت بنائی کی شکایت پر انچارس پاسپورٹ آفیس مظفرگھر کو عہدے سے ہٹا دیا انچارس پاسپورٹ آفیس کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم محسن اکوی کا کہنا تھا کہ محکمے میں کرپشن کرنے والوں کے لئے کوئی جگہ نہیں مونسون بارشوں کے نئے سسٹم کے ملک میں آج سے داخل ہونے کا امکان انتیس سے کتیس جولائی تک سن پنجاب خیبر پوکتونخواہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں گرت چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کراچی تھرپار کر سمیت سن کے مختلف شہروں میں پیر سے بارش متوقع ملک کے بیشتر حصوں میں موسم آج بھی گرن کراچی کے کئی علاقوں میں کل گیس بند رہے گی سوئی سطن کی جانب سے جاری علامی کے مطابق اکتیس کلومیٹر گیس پائپ لائن اس سسٹم سے جوڑا جائے گا جس کے باعث کل سو پانچ بجے سے پیر کے سو پانچ بجے تک مختلف علاقوں میں گیس بند رہے گی سرجانی نورت کراچی کے تمام سیکٹرز منگو پیر میں گیس بند ہوگی قصبہ کولونی اور انگی ٹاؤن نورت ناظم آباد کے تمام بلوک بھی متاثر ہوں گے گلچرم ایمار احسان آباد سائٹ سوپر ہائیوے اعتراف میں بھی گیس کی پرامی موطل رہے گی خیبر پختونخواہ میں دودھ کے 93 فیصد نمونے غیر تسلیح بخش قرار صرف 7 فیصد نمونے ہی تسلیح بخش قرار پائے خیبر پختونخواہ فود آتھارٹی کی جانب سے ملک سیپ لینگ ڈرائیو کے دوران 3,23,000 لٹرز دودھ سے 583 نمونے لے کر تسلیح کیا گیا تسلیحاتی ریپورٹ میں دودھ کے 541 نمونے غیرمہاری اور مزرس صحت پائے گئے پاکستان میں لیولز کا لیک ہونے والا ریاضی کا پیپر مارکس نہیں دیے جائیں گے کیمریج انٹرنیشنل کا فیصلہ پرچہ لیک ہونے پر ازار تشفیش ریپورٹ کے مطابق دو مئی کو ریاضی کا پرچہ پاکستان میں لیک ہوا تمام طلبہ کو باقی امتحانات کی پرفارمنس اور ریاضی کے دیگر امتحانات کی بنیاد پر نمبر ملیں گے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تمام طلبہ کو ملصفانہ انداز میں مارکس دیے جائیں گے جس سے نقصان نہ ہو دوبارہ امتحان دینے کے خواہش من طلبہ نویمبر میں امتحان دے سکیں گے جس کی فیس وصول نہیں کی جائے سپریم کورٹ کا ہریپورٹ کے علاقے سورج گلی میں قائم سٹون کرشنگ پلانٹس بند کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے گیارہ جولائی کی سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا کہ دنیا میں ہر نوم اس سے ایک موت فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہے و ایچو کے مطابق فضائی آلودگی سالانہ ستر لاکھ اموات کا بائیس بن رہی ہے بنگلہ دیش بھارت نیپال و پاکستان دنیا کے آلودہ ترین ممالک ہیں ائر کالٹی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا دوسرا آلودہ ترین ملک ہے صاف شفاف محول میں رہنا ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے معروف جریدے فوبز نے کراچی کو سیاہوں کے لیے دوسرا خطرناک ترین شہر قرار دے دیا آوینیس بیلا کے شہر کیرکس پہلے اور میانمار کا شہر ینگ مون سیاہوں کے لیے تیسرا خطرناک شہر قرار فوبز کے مطابق کراچی میں سیاہوں کی سلامتی کو انتہائی درجے کے خطرات لاحق ہے کراچی میں جرائم تشدد کو دلتی آفات اور معاشی کمزوریوں کے شدید خطرات بھی موجود ہیں کراچی میں تحفظ شدہ مینگروز ختم ہونے کے دہانے پر ڈیولی ڈیولی ایف پاکستان نے رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق تمر کا ختمہ زمین پر قبضے رہائشی سکیمز ترکیاتی کمرشل تفریح منصوموں کی وجہ سے کیا گیا کراچی میں گزرشتہ ایک دہائی سے زیادہ کے دوران تمر کے جنگلات کا بے رہمی سے صفائی کیا گیا رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تمر کے جنگلات کے بڑے رکبے کو ریائشی اور ترکیاتی منصوموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں کم از کم آٹھ درخت لگانے چاہیے رہنما ایمکی ایم مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو کہا ماس میادی تبدیلی کی وجہ سے شدید گرمی اور شدید سردی ہو رہی ہے یکم اگست سے ایمکی ایم قومی شہجرکاری مہم شروع کرنے جا رہی ہے شہجرکاری مہم میں وفاق سے کوئی امید نہیں لگائی بولے آج ان کے لگائے ہوئے پودوں کی وجہ سے کراچی شہر میں سایا ہے کراچی کے علاقے بہادر آباد میں بھائی نے فائرنگ کر کے بیالیس بر اس کی بہن کو ہلاک کر دیا اور فرار ہو گیا پولیس کے مطابق مقتول کے دو شہر اور انتقال کر چکے تیسی شادی کرنا چاہتی تھی خاتون کے آٹھ بچے بھی ہیں تیسی شادی کی بعد پر بہن بھائیوں میں جگڑا بڑھ گیا کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا چھہتر وائی عام شہادت آبائی شہر گوجر خان میں دعائیہ تقریب آٹھ بلوچ ریجمنٹ کے چاکو چوبن دستے نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا لیفٹینن کرل محمد فیاض تقریب کے مہمانے خصوصی تھے انہوں نے آرمی چیف جنرل آسمونیر کی جانب سے محمد سرور شہید کی قبر پر پھولوں کی جاہدت چڑھائی وزیر آزم شہباز شریف کا کیپٹن محمد سرور شہید کے یوم شہادت پر خراج عقیدت کہا کیپٹن سرور شہید نے آئندہ نسلوں کے لیے مہدر وطن سے وفا کی لازوال مثال قائم کی کیپٹن سرور شہید کا یوم شہادت پوری قوم کو اپنے شہدہ کی بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے بہرہ جماعت کے روحانی پیششواہ سیدنا مفدل سیف الدین نے وزیر آلہ اور گورنس اندھ سے ملاقات کی وزیر آلہ نے سیدنا مفدل سیف الدین کو بہرہ جماعت کی مذہبی ایک عطم کے قدیم قلمی نسخیں پیش کیے کراچی آمد پر شکریہ آدھا کیا سیدنا مفدل سیف الدین کراچی ائرپورٹ سے روانہ ہو گیا ائرپورٹ پر وزیر آلہ سندھ اور گورنس اندھ کامران ٹیسوری نے انہیں رخصت کیا مفدل دین نے کہا کہ پاکستان آمد اور روانگی پر آپ کی والے آنا محبت ہمیشہ یاد رہے گی گورنس اندھ کامران ٹیسوری کا ملکی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کا مشورہ کراچی میں انڈری ایوریسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت معاشی مسائل میں پھسا ہوا ہے پاکستان دنیا کی بہترین معیشت بن سکتا ہے مگر ہم بٹے ہوئے ہیں ہماری پہچان کشکول لے کر آئی ایم ایف کے سامنے بھیک مانگنے والوں کی ہے ہمیں خودکور پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے جادو جو سر چڑھ کر بولے جیو ٹی وی کی ڈراما سیریل جانسار نے دھوم بچان دی ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب پر ایک اراب ویوز کا تاج اپنے سر پر سجا لیا اس سے پہلے ڈراما سیریل خدا محبت اور تیرے بین تین تین بلین ویوز لے کر انٹرٹینمنٹ کی سلطنت کے بادشاہ بن گئے جیو اور سیونسکا انٹرٹینمنٹ لارہا ہے شائقین کے لیے نئی ڈراما سیریل اس خوبصورت کہانی میں حالات کی پرٹائیوں کو کیسے باین کیا گیا ہے جاننے کے لیے دیکھئے کفارہ آتھ سے روزانہ رات نو بجے صرف جیو پر